اسے گریب داستی نے کہا ہے ہم سلطانی نامکتارے دادوں کو اپدیس دیا جات دلاخہ بھیدن پایا کانسیبہ کبیر ہوا انتکوٹ برم انڈے کا ایک رتی نہیں بھارے ستگروپروس کبیر ہیں یہ کلکے شرجنہار تو یہاں کہتے ہیں یہ گریب داستی کا جی کو پرماتمہ ملے تھے کبیر پرماتمہ جی سچکھنڈ لے کر گئے تھے پھر وہاں پہ چھوڑا تھا ان کو مرد جان لیا تھا چتا پر رکھ دیا تھا دس ورس کے بالک تھے گریب داستی گاؤں چھوڑانی جلاز دردر حریانہ میں تو پرماتمہ آٹھ دس گھنٹے تک اوپر سارا برمہنڈ دکھایا ان کو لے جا کر کے اپنی ستھیتی سے پریچت کر آیا پھر ان کو واپس چھوڑا اس کے ان کے اندر وہ تتوہ گیان فیڈ کر دیا فیکس کر دیا اس کے ڈاؤن لوڈ کر دیا وگوان نے تو اسی گھان کے آدھار سے گریب داستی گھان دیا کرتے تھے ان کے بہت سے سس ہوئے اور اس امرتوانی کو پاٹھ کیا کرتے تھے ان کے سس گریب داستی کے جیسے آپ برمہنڈی پرتی نتنیم میں کرتے ہو اس برمہنڈی کا پاٹھ بھی کیا کرتے تھے ایک ان کا سس تھا گریب داستی کا وہ پنجاب سائیڈ میں چلا گیا لدھیانہ کے پاس ایک واسیر گاؤں ہے لدھیانہ سے تھوڑی سی دوری پر اس کے باہر گرمی آج کل کا موسم تھا گرمیوں کا یاترہ کرتا ہوا جا رہا تھا وہ بھگت اور وہاں بیٹھ کے ناہ دو کے صبح طلاب کے کنارے سنان کر کے وہاں بیٹھ کے اپنا صبح کا نتنیم کر رہے تھا گریب داستی کی وانی کا جو آپ کرتے ہو اور ایک رام رائے نام کا ایک بہت بڑا دنی تھا آٹھ سو نو سو بھی گز زمین تھی اس کے اس کو رائے صاحب کہا کرتے تھے اور وہ تھوڑا سا بے کلاسہ وکتی تھا اس کو جھمکرا بھی کہا کرتے تھے یعنی جیدہ ڈاما ڈول ویچاروں کا وکتی تھا تھا دارمک وکتی تو جب اس نے صبح صبح وہ وانی سنی اس گریب داستی کی سس کے مک سے اور یہ سردار جو ہیں سکھ لوگ وانی کے بڑے کائل ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑے آکرسیت ہو جاتے ہیں نکٹ جا کے بیٹھ گیا بھگت نے ساری برمویدی کہی تب اس رام رائے نے اس سردار جی نے سکھ نے پوچھا کہ مہارات اے بھگت یہ وانی کس کی ہے کادی ہے تو اس نے بھگت نے بتایا کہ میرے گردیو گریب داست جی کی ہے یہ مہارات جی شریر میں ہیں یا مرچو کو پرابت ہو گئے شریر چھوڑ گئے بھگت نے بتایا کہ چھوڑانی گاؤں جلا تو جب تھا نہیں بادرگڑ کے پاس ایک چھوڑانی گاؤں ہیں وہاں ہیں اور ورطمان میں ہیں تو رام رائے نے سوچا کہ اسے مہارات اس کے درسن کرنے چاہیے ہیں سنت کے اب اس نے سنت کیسا مان رکھا تھا جیسے آپ دیکھتے ہو اپنے اندودرم میں بڑی بڑی جٹا ہو بڑی بڑی داڑی ہو گلے میں مالا ہو راکھ روک مسل رکھی ہو یا کتیب مونڈ مڈا رکھا ہو اور لال کپڑے گیرویں کپڑے ہو اور بھی کوئی تلک پلک لگا رکھے ہو تو اس طرح کی ویس بوسہ والے کو ہم مہاتمہ مانتے ہیں تو اسی درسن کرنے سے چل پڑا کہ مہاتمہ ایسا پا ہوگا دونہ دانہ لگا رکھا ہوگا چمٹے گاڑ رکھے ہوں گے گاؤں چھوڑانی چھوٹا سا گاؤں تھا تیس چالیس گھر تھے اس میں زیادہ سے زیادہ پچاس گھر ہوں گے تو وہاں جا کر پوچھا کہ گریب داس مہاراج سے ملنا ہے وہاں کے لوگ جانتے تھے کہ اس گریبو کو مہاراج کہتے ہیں یہ لوگ باہر سے آنے والے اور گریب داس جی رہتے تھے جیسے ہریانہ کے دوتی کرتا عام پرانے یہ وقتی ڈالتے ہیں سر پر سافہ دوتی اور کرتا ایسے رہتے تھے سمپل مین جیسے عام ناغری جیسی ویس بوسا تو پنی آدمہ بغتی اور بغت میں بغت کے لئے ویس بوسا کوئی معنی نہیں رکھتی چاہے کیسی بھی رکھو لیکن سوٹیوبل ہو اچھی ہو اور دیس کے انکول ہو تو اچھا رہتا ہے جیسے لال کو کسی کپڑے میں باندھ کر رکھ لے پھٹے پرانے میں یا بڑی یا اچھے والے میں لال تو لال ہی ہوتا ہے ایسے بغت بغتی سے بنتا ہے اوپر کے آڈمبر سے نہیں بنتا تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ اس کیا درشتی کون یہ تھا جب اس نے پوچھا کہ گریب داس مہاراج کہاں ہیں انہوں نے بتا دیا کہ سامنے وہ مکان انہی کا ہے مکان کے آگے باہر سے آئے ہوئے دوسرے گاؤں کے کچھ بھگت بیٹھے تھے کچھ اس گاؤں کا بھی ایک دو بھگت تھا ان سے پوچھا بھی مہاراج گریب داس جی کہاں ہیں انہوں نے بتا بھی بیٹھ جاؤ اب ہی آ جائیں گے باہر گھومنے گئے ہیں صبح صبح کدھر گئے ہیں کس سائیڈ میں گئے ہیں اس نے سوچا کہ اتنی دور سے آیا ہوں رامرائے جی نے سوچا کہ اتنی دور سے آیا ہوں مہاراج پر اس کے درشن کر کے آہر کروں گا ان سے پوچھا کہ کس سائیڈ میں گئے ہیں میں ان کے درشن کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی پوچھا کہ کتنی دیر میں آئیں گے تو وہاں وہ پسٹیت بھگتوں نے بتایا کہ ان کی مرضی ہے بھائی سادو سنتوں کی آؤں تو ابھی آ جاؤں نہ دو پہر تک نہیں آؤں تو کہاں ملیں گے کس دی ساماں گئے ہیں کہاں ملیں گے کہ سامنے ایک رہٹ لگا ہوا ہے وہاں ایک جھوپڑی ہے کئی بار وہاں بھی بیٹھ کر وہ اپنی بھگتی کرتے ہوتے ہیں ادھر سے وہ جا رہا تھا اسی رشتے سے کھیتوں میں ادھر سے گریب داس جی آ رہے تھے ایک سیمپل ویس بوسہریانے کی اور شرپے پسوں کا چارہ لے رکھا تھا تھوڑا سا ایک بندل سا بنا کر بروٹا کہتے ہیں زوار کا وہ آ رہے تھے اور کوئی بکتی بیچ میں تھانی تو رامرائے نے گریب داس جی سے پوچھا کہ بھائی کسان میں نے مہارض گریب داس جی سے ملنا ہے اور سنا ہوں وہ یہ در آئے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا اب گریب داس جی تو انتریامی تھے ان کو معلوم تھا کہ اس بھگت کے من میں سنت کی ویس بوسہ کچھ بھن ہی ہے اور یدھی میں نے کہہ دیا کہ میں ہوں گریب داس تو یہ قطع نہیں ماننے اور واپس رہا جائے گا اور جس حدیث سے یہ بھگت آیا ہے اس سے بند چیت رہ جائے گا اس لئے گریب داس صاحب جن کہا کہ آجو بھگت آجو میرے ساتھ ہاؤ میں آپ کو گریب داس مہارض سے ملاؤں گا اب وہ پیچھے پیچھے ہو لیا جب واپس آئے اسی گھر میں پہنچے جہاں ان کا گھر تھا بھگت بیٹھے تھے بھگت اٹھے انہوں نے کسی نے تو مہارض کے چرنوں میں ڈنڈوچ پرنام کیا کسی نے بھاگ کر کے وہ سر پہ رکھا ہوا پسوں کے جو چارہ کا بروٹا تھا بندل وہ اٹھا گرہن کیا اب رام رائے نے سوچا کہ یہ کون بھائی کوئی سیٹھ یہ اچھا زمیدار ہوگا کسان کیونکہ گریب داس جی بھی چودہ سو چودہ سو اکڑ زمین تھی گریب داس جی کی اتنے بڑے کسان تھے تو اس نے سوچا یہ کسان ہوگا کوئی ان سے پوچھا بھگتوں سے کہ یہ کون ہے بھائی تو وہ بھگت جو کہنے یہی تو ہیں گریب داس جی مہارض اب اس سردار جی کہتا شر گوم گیا اگر یہو مہارض یہ تو ایک آم آدمی ہے سیمپل مین دوتی کرتے والا کسان ہے اب وہ لگیا پھر وہ جومن اس کا دماغ گھڑا ادھر ادھر گریب داس جی سمجھ گئے اگر جومن کرا جوم گیا اس نے سب ہی بھگتوں کو ادھر ادھر کر دیا کسی کو کہا بیلوں کو پانی پلالاؤ کسی کا چارہ کاٹ دو میرے لیے نانے کے لیے ایک بالٹی پانی کا رکھ دو اور اس دھمکرے کو کہا دیا یہاں بیٹھ جاؤ مہاتمہ بھگت جی اب وہ بیٹھ گیا بچھلی تنی دور سے آیا ہوں بیٹھتے جاتا ہوں پر آگیا غلط خود جا پاہر نکلی چویا کیونکہ اس نے تو مہاتمہ مان رکھا تھا کہ ایسا ہوگا جوٹا جوٹا رکھی ہوگی دونہ نراکھ روخ مسل رکھی ہوگی پتانی جنگل میں بیٹھا ہوگا گریب داس جی شنان کرنے لگے دوتی باندھ جا کرتے تھے تو دوتی ایسے ایک بیلٹ سی باندھیں دیکھا ہوگا یہاں بھگت دوتی والے بتا دیں گے کوئی دوتی باندھ کہے اور اس کے اوپر سے ایک اسی کا حصہ اے جو بیلٹ باندھ جا کرتے ہیں اس نے اڑبند کہتے ہیں ہمارے دیسی واسم اڑبند تو جب ایک ہاتھ کے ان کا چوٹ لگی ہوئی تھی انگلی کے گریب داس جن پتیل بیٹ ریکھی تھی اس جو رام رائے سے کہا کہ سردار جی آئیے اور میرے یا دوتی کا گانٹ لگا جے اڑبند کی بیلٹ باندھ جے ایسے گانٹ لگاتے تھے اب جو ہی اس نے اڑبند کی گانٹ لگانی چاہی جیسے رومال ہوتے ہیں لگا لگی دوتی شریر کے اندر سے نکلائی اور گانٹ دوتی کا لگی انہا جلدی سی کھولا دوکھا لگ گیا تیرے سے دوکھا پھر دوبارہ پھر تیسری بار پھر ایسے ہوا تب گریب داس جن کہا رہے جو مکرا وہ یہ سوچ رہا تھا میرے جیسا کسان اسے نب سنت مانتے ہیں یہ بڑے بولے آدمی آگے رہانے کے تو تب کہا رہے جو مکرا میں تیرے جیسا کسان ہوں زمیدار ہوں بھائی یہ گانٹ کیوں نہ لگتی گنی دیر لگی تو جب اس نے دیکھا اوپر نے رام رائے جی ویشنو جی کیوں پاسکتے بیسکتے وہ سکھ تھے ویشنو جی کو اس روپ میں مانتے تھے کیونکہ پہلے ہم سبھی جتنے بھی سکھ بنے ہیں یہ ہندووں سے ہی الگ سے ایک جنہوں نے سستو گرہن کر لیا اس دھرم ان دھارمک نیموں کا پالن کیا انہوں نے سکھ کے ان لگے سکھ مانے سس تو کیا دیکھا اس رام رائے نے اس گریب داس جی کا اوپر کا حصہ چار ہاتھ ہاتھ میں وہ سب گدا پدم سنگ صدرسن گھوم رہا ہے مکٹ ہے یعنی ویشنو روپ دکھائی دیا چرنو میں گر گئے پوری طرح بگوان ماف کرو منطاف کا سیمپل مین مان لیا اٹھا تھا پھر وہ جو گا جو گریب داس اس نے سوچا کوئی سپنا دیکھ لیا تھا وہ پھر بیٹھ گیا پھر بھی اس نے سوچا چل کچھ تو ہے ماتمہ میں کچھ کرامات ہے اسے کچھ گیان پر آپس کرتے ہیں تب ساری سرشتی رچنا سنائی گریب داس جی نے کہ بھئی ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ہم سلطانی نانکتارے دادو کو اپدیس دیا جات جلاخہ بھید نہ پایا یہ کاسی مہیں کبیر ہوا انانت کوٹ برمانڈے کا ایک رتی نہیں بھارے ستگر پر سے کبیریں ہیں یہ کل کے سر جنہار پوری برمان میں اس کی ستھی تھی بتائی سارے برمانڈوں گیرچنا جو کبیر پرمان نے دکھائی تھی آنکھوں اور بتائی تھی وہ بتائی تب رام رائے کہتا ہے بھگوان یہ مہاراج یہ گیان تاج تک ہمارے کو کسی نے نہیں بتایا تو گریب داست جن کہا کہ آپ کے گرنگ میں جو کا تو ودمان ہے پر اس کو سمدھ نہیں پا رہی ہے یہ ورتمان کے تیرے دیتنے بھی پاٹھی ہیں سکھ ہیں تو کیا بتایا تتوہ بھید کوئی نہ کہ رہے جھوم کر یہ پیسے اوپر ناچ سن رہے جھوم کر کوٹ میں دے کوئی نہیں رہے جھوم کر عرب میں کوئی گر کے سن رہے جھوم کر گریب داست جی بتاتے ہیں کہ یہ سب پیسے کے اوپر ناچ ہے یہ تتوہ بھید نہیں جانتے یہ لوگ اور اس تتوہ گان سے پریچت کوٹ مد کوئی نہ جھوم کر اس رہے کو جھوم کر کہ گر گریب داست جی اس کا عرف نام تھا جھوم کر تو اس ایک بات سے یہ پر بھاویت ہوا کہ تیرا نام جھوم کر یہاں کوئی جانے نہیں تھا جھوم کر بتا دیا جو عام بکتی وہاں جھوم کر سے جانتے ہیں اوریجنل نام رام رائے تھا اس کا تو کیا بتاتے ہیں گریب داست جی کہ اس تتوہ گیان سے پریچت کروڑ سنتوں ملے گا تجھے کوٹ مد کوئی نہ جھوم کر عرب میں کوئی گرک سن رائی جھوم کر عرب میں کوئی ایک پاو گرک گرک مین کمپلیٹ آن ان آل رسپیکٹ داست گیان کوئی پریچت بگت بھی ہو گیا ہوں گے میرے پرماتما کے بہت سے بگت لگ ان کے پاس منتر سمادھان نہیں اگر وہ کہیں وقت بن جائیں وہ واقع پاتر بھی بن جائیں گے پھر اس پر ککھ نہیں کیونکہ منتر اور کمپلیٹ منتر ہو ادھکار ہو ایسا تو آپ کو عربوں ملے گا تو پناتما چار پانچ عربہ بادی ہوگی اپنے پورے پرچھوی پر ان عربوں میں سے ایک داس ہے اس تتو گیان سے پریچت اور کوئی نہیں اب ہم آتے پرسنگ پر آپ آج کا پرسنگ پورا کرتے ہیں اب کہتے ساتھ میں جائے کے اٹھار میں منتر میں گیتہ گیان داتا اپنی گتی کو بھی انوتم کیوں کہتا ہے گٹیا کیوں کہتا ہے اس کا یہ ہے کہ زنم مرتو یہ خود کہتا ہے چوتھے جائے کے پانچ اور نو سلوک میں دوسرے جائے کے بار میں سلوک میں دس میں جائے کے دوسرے سلوک میں کہ اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں آگ گے بھی ہوتے رہیں گے اور پہلے بھی ہو چکے ہیں تو اس لیے اٹھار میں جائے کے بیسٹھ میں سلوک میں کہتا اردن تو سروع بھاؤ سے اس پرمیسور کی سند مجا اس کی کرپا سند نہیں ملے گا تو ایسے ہی جنم اور مرتو تیرے بھی رہیں گے میرے اپاسکے بھی رہیں گے میرے بھی رہیں وہ خود کہتا ہے تو اب یہ ساتھ میں دیا کے اٹھار میں سلوک میں کہتا میری گتی بھی انوتم ہے گھٹیا ہے کیونکہ جنم مرتو تیری بھی میری بھی برم سادق برم لوگ میں جاتا ہے آٹھ میں دیا کے سول میں سلوک میں کہا برم لوگ پریان تبی اپرانی سبھی پنرا ورتی میں ان کا بھی جنم مرتو ہوتا ہی رہے گا اور جہاں جنم مرتو ہوگا ید کرنا ہوگا وہ سانتی نہیں ہو سکتی تو یہاں کہتا ہے انوتم کیوں بتایا اپنی گتی کو اپنے یعنی عوم نام کے جاب سے برم پرابتی کو بھی انوتم گتی بتایا ہے کس لئے اس کا ادھان دیتے ہیں ایک سنک نام کے گیننی آتمہ تھے سمرپد بگوان پہ اور سادنا اور گین وحی وید اور ان ادھور گروہوں والا ہٹھی یوگ برمازی والا عوم نام ویدوں والا یہ سادنا کیا کرتے تھے سبھی کرتے رہے ہیں انہوں نے بھی ایسی سادنا کے لئے ہزاروں ورسوں تک سوک کا کا ٹا ہوگی بڑی بڑی پلکیں ہوگی بڑے بڑے بال ہوگے پرماعتمہ پانے کے لئے لیکن گیتہ جہای نمبر یارہ کے سلوک سنت آلیس سٹالیس میں گیتہ گیان داتا سپش کرتا کہ ارجن میری پرابتی یعنی برم کی پرابتی بھگوان پرابتی نہ ویدوں ورنجویدی سے نہ کسی منطر سے نہ جب سے نہ تب سے کوئی نہیں کر سکتا اسے ہو ہی نہیں سکتی ویدوں ورنجویدی سے تو جس کارن سے ان ریسیوں نے ویدوں سے منطر اوم لیا اس کی سادنا اٹھی برماجی سے لیا سادنا کرنے لگے اسے بھگوان تو ملنا تھا ہی نہیں تو اس ایک صدھی آگے ان کے اندر اور ان صدھی وں سمدروں کو ایک گھونٹ میں ایسے چلو برکے اور سارے سکا دیئے تھے ایسی صدھی ہوتی ہیں اج دھات میں ایک سکتی لیکن بھگوان نہیں ہو سکتا ان صدھی وں جو دس پور آس پور کی تو یہ چھوٹے موٹے ان ورٹ بن گئے اور بیٹری سارت ہوئی پھر دیشارج کر دی وہ ختم ہوگئے پسو بن گئے تو کہنے کا بھاو یہ ہے ایسے ہی چونک ریسی تھے انہوں نے صدھی پر عابط کر لی اور اتنی صدھی ہوگی کہ عام صدھ پور بھی اس کا گرنت مستق ہونے لگا بڑا بول بالا ہو گیا ایک مان داتا چکرورتی رازہ تھا چکرورتی رازہ کا عرض ہوتا ہے جس کا پوری پرچوی پر ساسن ہو اور اس کے انترگت چھوٹے چھوٹے نواب رازہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ٹیکس دیتے ہیں اس کے آدھے سے چلتے ہیں سب کار یہ کرتے ہیں اور دو چار ورس کے بعد وہ کیا کرتا ہے رازہ یہ دیکھنے کے لئے کہ میرے ساسن کال میں کسی نے میری سوادھ ہنتا ایس وکار تو نہیں کر دی ہے میری پراد ہنتا کوئی ایس وکار تو نہیں کر دی ہے اپنے اپنے سنبھوس اپنے ارمان دھاتا چکرورتی رازہ کی پرادین تصوی کار نہ ہو اس گھوڑے کو پکڑ کے باندھ لے اور یود کے لئے تیار ہو جا رازہ کے پاس بہتر کروڑ سینہ ہے یہ سمجھو سمجھو بہتر اکسونی اکسونی کا تو ایسے الگ سے ہوتا جیسے اتنے گھوڑ سوار اتنے رتھوالے اتنے پھلانے پاتھی والے وہ ملا کر کے سارا ہوتا ہم سمپل بہاو سے سمجھتے بہتر کروڑ سینہ بہتر اکسونی وہ گھوڑا چلپڑا پیچھے سینک تھے سینک گھوڑوں پر گھوڑا کھلی اور وہ چل رہا اپنی مردی سے کوئی سے جا رہا کدر ہی جا رہا تو جاتے سے میں بھی چونک رسی نے دیکھا کہ گھوڑا کھالی جا رہا باقی سوار بیٹھے کیا کارن ہے لیکن واپس جب آئے تو بھی وہیں سے آئے گئے ایک دو چار ورس کے بعد تو رسی نے پوچھا کہ سینک یہ گھوڑے پر سوار کیوں نہیں کوئی تو اس نے بتایا سینک نے بتایا کہ یہ راجہ ماندھاتا چکرورتی راجہ کا گھوڑا ہے اس پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا اور اس کے گلے میں کیا لکھا ہے رسی نے پوچھا سینک نے اتر دیا اس کے گلے میں یہ لکھا ہے کہ جو اس گھوڑے کو پکڑے گا اس نے راجہ ماندھاتا جی کے ساتھ ید کرنا پڑے گا راجہ کے پاس بہتر کروڑ سینہ ہے رسی نے پوچھا کیا کسی نے نہیں پکڑا سینک نے کہا کون پکڑے اس کی جاڑ پھوڑ دے ہم کسی کی پلایا کسی کی ماندود یہ سینک بھی دویا گرہ مو پھٹ تو اس نے رسی نے سوچا راجہ کو بیمان ہو گیا اس کا بیمان ٹھیک کرتے ہیں بتا رسی کا راجہ کے اڈنک کی تو رسی ہے وہ رسی معنی اچھی آتما غدہ ہے بے مطلب پنگا پا لیا گوڑا باندھ لیا باندھ گوڑے کو میرے ورکس جس کے نیچ ہوتا پس شا کر رہے تھا سینک نے باندھ دیا سینک نے کہا اس رسی سے کہ یہ گوڑا آپ باندھ دوگے ماندھ چکر ورتی کا ید کروگے میں ید کروں گا اس کے ساتھ سینک نے کہا رہا کنگ لے ترہ دانے کھانے کو نہیں تیری کیوں سامت آئی ہے چھوپ کر اپنی بگتی کر اور مالہ پھر کیوں مرہے تو بے آئی بے آئی موت کیوں مر رہا ہے اس نے چونک رسی نے کہا کہ تم راجہ سے جا کے کہ دو کہ چونک رسی نے تیرا ید سوی کر لیا اب سینک نے آکر راجہ کو نمک مرت لگائی اور کہا کہ آج ایک وقتی نے ہمت کی آپ کا یہ دوٹ نے کی اور کل کو دوسرا بکواد کرے گا راجن برائی کو سٹ سٹارٹ میں ختم کر دینا چاہئے راجہ نے پھر کہ جاؤ اس بہتر کروڑ کی چار ٹھکڑی کر لی ٹھارہ کروڑ سینہ ایک آدمی کو مارنے کیلئی بیچ دی چونک ریسی کو اور چونک ریسی نے کیا کیا اپنی جو ساد نا کری تھی سہارہ جی ان میں ڈلے ڈوئے تھے اس کی چار پوتلی بنا دی ایٹم بم بنا لیے شدی دیں ایک ایٹم بم چھوڑ دیا پوتلی اس نے قتلے آم مچا دیا گھڑیاں پوتلی ہوگی ہزاروں کروڑوں کی سنکھیا میں اور قتل آم مچا دیا اور وہ ختم اسی دی وہ جو نکل گیا بان راجہ نے دوسری ٹکڑی اٹھارہ کروڑ کی بیج دی ریسی نے دوسری پوتلی بیج دی ریسی ایسے اٹھارہ ایسے بہتر کروڑ سینہ ناس چاہے تو گولی سے مار دے اور کسی کے پاس وطن کی طاقت جنتر منتر ہے اس سے مار دے بھگوان کے دروار میں دونوں دوسری برابر ہوتے ہیں اب اس کے وصحے میں سخصم بید میں پرمات مانے عمروانی میں کہا سخصی دانند گھر برم کی معنی میں کہ بہتر اکسونی اکسے کری چنک رشی سور ایک یہ دے دھار جورہ سبھی کال کے بے بہتر اکسونی کھا گیا چنک رشی سور ایک مان داتا راجہ کی بہتر کروڑ سنہ کا ناس کر دیا کس نے اس چنک رشی سور اکیلے رشی سور جیسے منی اور منی اور منی سور ایک تو منی آم سادک اور منی ور ان سادکو میں سریشت منی اور پھر منی سور ان سریشت منیوں میں بھی پرام سریشت